السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھر میں بھی بلکل خیریت ہوں گی تو ملکم ٹو مائی چینل اس سے پہلے کہ ہم یہ ویڈیو شروع کریں میں آپ سے کہہ دوں کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں آج میں آپ کے لئے لکھائی ہوں کاشیز مہندی جو کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کاشیز مہندی پہ بھی میں ایک ویڈیو بناوں گی لیکن یہ ویڈیو صرف ایک نہیں بلکہ بہت زیادہ ویڈیوز پندے والی ہیں کیونکہ کاشیز کے بہت زیادہ ڈیزائنز ہیں جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ کاشیز کے ڈیزائنز ہیں جو کہ بہت ہی باریک لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کاشیز کے ڈیزائن پورے پاکستان میں کیا بلکہ انڈیا میں بھی بہت فیمس ہے اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش اور کینیڈا اور یو ایسے میں بھی اس طرح کے ڈیزائن جو ہے کاشیز کے بہت زیادہ فیمس ہے تو لوگ وہاں سے سپیشلی لگوانے بھی آتے ہیں اپنے ویڈنگز پہ اور کچھ ٹریٹمنٹس وغیرہ بھی کروانے آتے ہیں کاشیز کے پاس تو کاشیز کی مہندی جو ہے وہ بلکل پاکستان میں دیکھے جائے تو منفرد ہے اور ہرنگڑکی جاتی ہے کہ وہ کاشیز سے ہی مہندی لگوائے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ آپ دیکھیں اسکرین پہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی باریک مہندی ہوتی ہے باقی پولرز میں اور جگہوں پہ بھی باریک مہندی لگتی ہے لیکن اتنی باریک مہندی نہیں لگتی کہ آپ کے ایک سائیڈ پہ ایک گھنٹہ لگایا جائے آپ دیکھیں کاشیز پہ مہرونیسا مہندی لکھا ہوا ہے تو اس طرح جو ہے بہت ساری جو ہے یہ مہرونیسا مہندی کی جو ہے وہ ویڈیو ہے چھوٹی چھوٹی کلپس ہے لیکن اس طرح انہوں نے کاشیز پولر میں اگر آپ دیکھیں تو ایک بخائدہ ہال ہے مہندی کیلی جس میں ایک بلکل کمپلیٹ میڈ میں جو ہے ایک ٹیبل لگی ہوئی ہے جو بلکل ڈیکوریٹڈ ہے پھولوں سے اور پرلز سے اور وہاں پہ جو ہے ایک سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آرٹسٹ جو مہندی آرٹسٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسرے سائیڈ پہ جو ہے کلائنٹس ہوتے ہیں اور اتنی بھاریک مہندی لگتی ہے اور اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تقریباً ایک سائیڈ پہ ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اس طرح کی مہندی میں اور اگر آپ پوری برائیڈل مہندی لگواتے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے تین سے چار گھنٹے لگ جاتے ہیں تو کاشیز کی جو مہندی ہے وہ اگر آپ کاپی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو بہت مہارت کی ضرورت ہے کاشیز کی جو مہندی ہے وہ ایسے جاپ کو گئی اور دیکھنے کو نہیں ملتی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کاشیز جو ہے وہ اپنے پاس لڑکیوں کو خود ٹرین کرتے ہیں جی ہاں ان کے پولر میں خود لڑکیوں کو ٹرین کیا جاتا ہے مہندی کے لئے اس کے بعد وہ اسی پولر کے لئے کام کرتی ہیں اور کئی اور کام نہیں کرتی اگر آپ بہت اچھے ہیں مہندی لگانے میں اور مہارت ہے تو آپ یہ مہندی لگا سکتے ہیں اس کے سکرین شوٹس لے کے اس کو دیکھ کے ویڈیو کو بار بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ڈیزائن باریک باریک لگائے گئے ہیں بہت ہی باریک نوک کے ساتھ کون مہندی لگائی گئی ہے تو آپ کو اس طرح کی مہندی کی بھی ضرورت ہوگی کہ جو بہت ہی باریک ہو اگر آپ کے پاس باریک مہندی نہ ہو تو آپ مہندی کے انڈ پہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ جنوک ہے اس پہ آپ ایک باریک سی ٹیپ جو ہوتی ہے وہ لگا کے بھی اس کو باریک کر سکتے ہیں اور مہندی جتنی باریک ہوگی اتنے خوبصورت نظر آئی گی اور ان میں ایک ایک پھول جو ہے وہ خوبصورتی سے نظر آرہا ہے کیونکہ وہ بہت باریک لگاوا ہے تو یہ تو ایک ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ چھوٹی سے شیئر کی ہے کیونکہ بہت زیادہ مہندی کے ڈیزائنس ہے اس کے بعد بھی میں آپ کے لیے مہندی کے ڈیزائنس لاؤں گی کاشیز کے میک اپ اور سب جو آپ کو ایک ہی جگہ مل جائیں گے تو پلیز میں چینل جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کرنا ہے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں بیڈ آئیکن بھی دبالیں تاکہ آپ کو نوٹفیکیشن وقت بھی مل جائے تو جی کاشیز کے جو مہندی ہے بہت زیادہ ریکویسٹ ہوتی ہے اس سے کہ آپ دوسرے سٹیز میں بھی آئیں مہندی لگانے کے لیے لیکن کاشیز نے ابھی تک کراچی میں ہی اپنا جو ہے پولر سیٹ اپ کیا ہے اور کچھ سیٹ اپ اس کا لاہور میں بھی سننے میں آیا ہے تو جی اگر آپ کاشیز والی مہندی لگانا چاہتے ہیں خود گھر میں تو آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے جو کہ اتنی آسان نہیں ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی پلیز سبسکرائب میرے چینل اللہ حافظ